سب یہی کیا رہت ہے کہ بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے انہیں کتھے لڑکے نہ کھلنا ہے لڑکے نہ ٹا لینا پہلے سے جب میں نے شروع کیا تو پھر تو مائنڈ بھی چھوٹا تھا نا مائنڈ چھوٹا تھا اس طرح کہ یار یہ کھاڑے دو لڑکے ہوتے تھے ان کو جیت لیا یا کہ ان کو گڑا لیا اپنا کھاڑے میں تو بہت ہے یا کسی کے ساتھ ٹریننگ کر لی میند لگا لی تو یہ بہت ہے لیکن جب پروفیشنل طور پر دو ہزار ساتھ میں تو میں کشتی میں جب انٹر ہوا جب میں نے پہلی کشتی لڑی وہ بہت اچھے ہمارے دوست بھی ہیں ریسلر بھی ہیں ادنان پہلوان ان کے ساتھ میری سب سے پہلی کشتی ہوئی تو اس کے بعد پھر ایسا شوک پڑا پھر دوزہ آ رہے یارہ میں اور یہ بھی بات ہے کہ جب میں اپنے استاذ کو دیکھتا تھا یعنی کہ جناب شاہد پہلوانٹے والے میں روم کو اللہ ان کی مقصد کرے تو ان کو جب میں دیکھتا تھا نا لوگ ان کی اتنی عزت کرتے تھے ان کے ساتھ جب ملتے تھے تو عدب سے ملتے تھے تب سے ہی مجھے شوق تھا کہ میں نہ رسطم پاکستان انشاءاللہ تعالی بنوں پھر میرے والد صاحب نے بہت زیادہ انتک میند کی صرف یہ ہی تھا ان کا ذہن میں کہ آپ نہ رسطم بننا ہے رسطم پاکستان بننا ہے تو بس اس طرح انسلہ یہ چلتا رہا دو ہزار یارہ میں میرے جب سب سے پہلے رسطم گجرانوالا کی کشتی ہوئی ہے اور ٹائٹل فائٹ تھی مثلا کہ ٹرائل شروع ہوئے تب ٹرائل شروع ہوئے تب سے ہی نہ مجھے اس کے اور طلب ہو گئی کہ اس کا کیا اپنا یہ کیا مزا ہے یہ کیا اس میں جی سکتا ہوں تو اس میں جب ٹرائل شروع ہوئے تو الحمدللہ میں نے دو تین ریسلر کو جیتا اس ٹائم پر تھے بیسٹ ریسلر شفیق پیلوان چلا تو ان کے ساتھ تھی کشتی لیکن وہ انہوں نے میرے ہاتھ سٹیل ایڈیا انہوں نے کہا جی ہمیں فائنل مرا اس طرح کی بات ہو گئی تو اس کے علاوہ جتنے بھی اس ٹائم کے ریسلر تھے میں نے سب کو گرایا فائنل میری اجاز پیلوان جڑ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے عزت دی اچھا بات اس طرح تھی کہ نو ڈاؤٹ بشیر بھولا بھائی پیلوان جہاں وہ ایشیا کے سب سے بڑے پیلوان تھے تو ان کو نا اپنا میری جب ان کے ساتھ کشتی آئی تو مجھے وہ حاجی انور تھے ہمارے کوج وابڈا کے پرانے رہے چکے انہوں نے فون کیا کہ تو کشتی کھیڑن ضرور ہونہ ہے کشتی چھڑنی نہیں کشتی کھیڑنی ہے وہ ایڈے وہ ڈپلوان دے تو وہاں سے وہ کیا کہتے ہیں جو بہا جاتے ہیں لوگ باتیں کرتے ہیں باتیں یہ اور یہ تھے کہ جانی دو میٹے پولا دو میٹے انٹا لے گا ایک میٹے انٹا لے گا تب مجھے تھوڑا سا جرہا جوش آیا میں نے کہا یار اتنی بھی کیا بات ہوگی ایک دو میٹے میں میں کوئی میٹی کا پاہ ہوں وہ جو گرا لیں گے اتنی دی تب تھوڑا سا پتا چلا لیکن اس کے بعد بھی میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ یہ بہت بڑے ریسلر ہیں تو میں ان کے ساتھ اس طرح لڑوں گا کہ یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن جب پہلی دفعہ وہ آئے نا مجھے پکڑا انہوں نے نیچے رکھا میرے گردن کے اوپر آئے تو میں نے گردن ایسے کی گردن ایسے کی تو میں نے گردن پر اٹھا لیا میں نے کہا میں نے گردن پر اٹھا لیا وہاں سے میں رذر آ ہوں اس طرح تھا بڑھا پھر اس کے بعد میں نے الحمدللہ دو تین دفعہ ان کے آگے سے نکل گیا پھر پینتیس چھتیس منٹ گشتی ہو گئی تو سمجھ لو کہ آپ کی وہ فائٹ ہی آپ کے لیے گسمہ پاکستان تھی تو چاہے آپ پوائنٹ سے رہ گئے ہو تو اتنا ٹاف ٹائم انہیں کسی نے اس سے پہلے اتنی ٹاف گشتی ان کی نہیں ہوئی انیس سو چرانوے میں میرے استاد نے انہیں شکست دی تھی رستم پاکستان بنے تھے اس کے بعد وہ جتنے بھی رستم پاکستان ہوئے ہیں دو ہزار یارہ تک وہی رستم پاکستان تھے اور کبھی ان کی اتنی ٹاف فائٹ نہیں تھی ہوئی جو سب کہتے ہیں جو میں نے سنایا